اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمہ 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہے تو ماباپ اور رشتہ داروں کے لئے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے پھر اللہ تعالیٰ سورة بقرہ میں آیت نمبر 182 میں کہتی ہے کہ اگر وسیعت کرنے والے کی طرف سے یا تلفی کا اندیشہ ہو تو وسیعت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس میں کچھ کنا نہیں بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو دوستو وسیعت مرنے والے کے اس حکم کو کہا جاتا ہے جس پر موت کے بعد عمل کیا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے قائداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص اتنی ادارہ فلاں مسافر خانہ یتیم خانہ فلاں ادارہ اس کو دے دی جائے تو اس کا یہ حکم وسیعت کہلاتا ہے یاد رکھے کہا کہ وسیعت کو دو گواہان کی مجودگی میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ پیدا نہ ہو اسلام اقلاعہ میں ایک باقاعدہ ایک قانونی پرسپیکٹیو کے طور پر سامنے آتی ہے کیونکہ قانونِ مراز کی روح سے جن عزیزوں کو پراست میں حصہ نہیں پہنچ رہا مثلاً کوئی یتیم پوتہ یا پوتی موجود ہے یا کسی بیٹے کی بیوہ دوسرا عزیز سہارے کا مختاج ہے تو وسیعت کے ذریعے اس شخص کی بدد کی جائے یا نہ کرنا دونوں اگرچہ جائز ہیں لیکن بعض اقاد انسانی زندگی میں ایسے کہ جس میں وسیعت کرنا نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ایک تہائی جائدات میں وسیعت کا نافذ کرنا وارثوں پر واجب ہے مثلاً اگر کسی شخص کے کفن دفن کے خراجات اور دیگر واجبی حق و حقوق اور کرز کی ادائیگی کے بعد نو لاکھ روپے کی فرض کرنے جائدات بچتی ہے تین لاکھ روپے تک وسیعت نافذ کرنا وارثان کے لئے ضروری ہے کہ اگر اس نے وارث اگر چھوڑنے والے نے کوئی ورثیت کی ہے تو تی ایک تہائی تک وسیعت جو ہے وارثان کے لئے وہ بھی ضروری ہے ایک تہائی سے زیادہ وسیعت نافذ کرنے یا نہ کرنے میں وارثان جو باقی رہ گئے ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ رضا مندی دیں تو ایک تہائی سے زیادہ ادروائز نہ دے تو نہیں ہوں سکتا یاد رکھے گا کہ کسی وارث یا تمام وارثان کو محروم کرنے کے لئے اگر کوئی شخص وسیعت کر دیتا ہے تو یہ گناہیں کبیرہ ہے اور خاص طور پر ہم پنجاب پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ لڑتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں اپنے وارثان کو محروم کر کے دوسروں کے نام پر بلکہ ہبیہ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سکس نے کسی وارث کو وراست سے محروم کیا تو جنت سے محروم رکھے گا ابن ماجہ اور بہکی میں یہ روایت آتی ہے یاد رکھے گا کہ وراست جائداد یا رقم کی تقسیم صرف اور صرف وراست کے قانون کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ابتدائی اسلام کے اندر جب تک وراست کے حصے مقرر نہیں حاصل کے حصے وسیعت کے ذریعے مقرر کرتا تھا اور اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے اس نے باقاعدہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں کوئی جگڑا پیدا ہو نہ ہی خاندان کے کسی شخص کا کوئی حق مارا جائے اور نہ ہی کوئی وراست سے محروم ہو لیکن بعد میں تقسیم وراست کے لیے اللہ نے خود اصول و ضعبت بنائے ہیں جن کا ذکر آپ کو بتا ہے کہ صورت النساء میں اللہ نے کر دیا ہے پھر وسیعت کا وجوب ختم ہو گیا البتہ دو بنیادی شرائط کے ساتھ اس کا استحباب باقی رہا ہے مثلا پہلی بات یہ ہے کہ جو سلین حصہ پار آئے اس کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی مثلا ماں ہے باپ ہے بیوی ہے شوہر ہے اولاد ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر وارث کے لیے اب کسی وارث کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداہ کے موقع پر جو کہ ترمزی کے اندر بابِ ماجع الوسیع الوارث جو ہے اس میں نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس پاتھ کی وضاحت موجود ہے کہ مراس کے ان لوگوں کی وسیعت کو منصوح کر دیا گیا جن کا میراس میں حصہ مکر رہے دوسرے رشتدار جن کا میراس میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے وسیعت کا حکم اب بھی باقی ہے دوسری جو بات ہے وہ ذہن میں رکھے گا کہ وسیعت کا نفاظ زیادہ سے زیادہ ترکے کہ ایک تہائی پر نافذ نفاظ پر رازی ہو جائیں ایک بٹا تین سے اوپر جانا ہے تو تمام وارثان کا راضی ہونا لازم ہے اور اس بات کے اوپر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے کہ جن رشتداروں کا مراس میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اب ان کے لیے وسیعت کرنا فرض جا لازم نہیں ہے کیونکہ فرضیت وسیعت کا حکم تو منصوح ہو گیا ہے یہ بات تفسیر جسائس تفسیر کرتبی جو ہے اسم کے اندر حکل کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ بشرت ضرورت وسیعت کرنا مستحب ہے اور لازمی فرض کے زمرے میں یہ نہیں آتا ہے اب ہم وسیعت کی مشروعیت قرآن کریم کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 281 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہے تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے اور اپنے والدین اور قریبی رشتداروں کے حق میں دستور کے مطابق وسیعت کرے یہ متقی لوگوں کا اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو شخص یہ آیت نمبر 180 ہے اور اس کے بعد 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص وسیعت سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو ان میں اس کے اندر تبدیلی کریں گے یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی وسیعت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتقاب کر رہا ہے کسی کو محروم کر رہا ہے کسی کو زیادہ نوازت رہا ہے لڑائی جگڑے کا اتفاق ہے تو پھر مفہوم یہ ہے سورة البکرہ آیت نمبر کہ وہ مطلقہ شخصوں کے درمیان سلحہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے اب بات ایک اہم ہے کہ وسیعت کا لازم اور فرض ہونا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا جبکہ وراست کے احکامات ابھی نازل ہمیں نازل ہوئے ہیں اللہ نے وسیعت کا حکم بتدریش نازل فرما یہ جو آیات سورة البکرہ کی وان ایٹی اور وان ایٹی ٹو ہیں یہ وسیعت کی فرضیت کا حکم جو ہے ان آیات میں منصوب ہو گیا البتہ ویل کرنا کسی بات کی وسیعت کرنا مستحب قرار پایا ہے پھر اللہ نے سورة البکرہ کے حصے متین کے حوالے سے ذکر فرما دیا اور بے شمار دفعہ اس قانون کا ذکر آ گیا ہے اور یہ ساری تقسیم اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو نے کی ہے کہ مرنے والے کی کفن دفن کا انتظام کونے کے بعد جو وراست آ گئی وہ سب سے پہلے اس کی وسیعت اور اس کے بعد ادائے کرس اور اس کے بعد پھر ترکا میں آئے گا اور یاد رکھئے گا کہ سورة نصح میں آپ کو پتا ہے کہ وسیعت کا جو ذکر ہے وہ وسیعت کی مشروعیت جو ہے اور حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور اس کے علاوہ سورة المائدہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر دو سو ایک ہے ایک سو دو ہے آیت نمبر ایک سو دو سورة المائدہ میں اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کرتے وقت آپس کے معاملات تہہ کرنے کے لئے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو دیانتدار آدمی ہو جو تمہاری وسیعت کے گواہ بنے یا اگر تم زمین میں تمہیں آجائے تو غیر مسلموں میں سے دو شخص جو مناسب ہو وہ ہو سکتے ہیں اور اس آیت میں اللہ نے ارشاد سفر میں بھی وسیعت کی جا سکتی ہے اور وسیعت کرتے فقط دو امانتدار اشخاص کو گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی احتلاف باقی نہ رہے اگر ہم وسیعت حدیث ابو سے دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کسی مسلمان کے لئے جس کے پاس وسیعت کے قابل کوئی چیز ہو یہ درست نہیں ہے کہ وہ رات میں دو رات بھی وسیعت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گذار دے یعنی دو راتیں بھی اپنے وسیعت چاہیے کتاب الوسیعہ میں یہ روایت نہ کہ اسلم کتاب الوسیعہ اور کتاب باب الوسیعہ جو ہے اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے ذمہ وہ کرز کوئی کرز ہے اور اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو یا اس کے ذمہ کوئی واجب کوئی چیز ہو اور وہ خود اس پر ادا کرنے برقادر نہیں ہو تو اس کے لئے وسیعت میں یہ تفسیل لکھ دینا لاسم ہے کہ وہ فلان کا یہ کرز دینا ہے فلان کی امانت دینی ہے عام آدمی کے لئے وسیعت لکھنا ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں تو علماء اس بات پر دلیل کرتے ہیں اور اگر ہم وسیعت کی مشہوریت اجماع امت سے دیکھنا چاہیں تو پوری امت مسلمہ کا وسیعت کے جواز پر اجماع ہے جیسے کہ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب المغنہ میں وسیعت کے جواز پر اجماع امہ کا ذکر کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب میں آتا ہے اب اگر ہم ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ وسیعت کی حکمت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وسیعت کی حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد وراست کرابت کی بناہ پر تقسیم ہوتی ہے یعنی جو میت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو زیادہ حصہ ملے گا ہوا دوسرے رشتدار زیادہ غریبی کیوں نہ ہو لیکن شریعت اسلامیہ نے انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتداروں میں سے کسی کو مدد کے لئے مستحق پاتا ہے اور اس کو مراز میں حصہ نہیں مل رہا تو اس کے لئے ایک تہائی مال تک ایسے لوگوں کے لئے وسیعت کر سکتا ہے مثلا کسی شخص کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا پوتا پوتی حیات ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جائدات میں سے ایک تہائی مال تک اپنے یتیم پوتے پوتیوں کو وسیعت کر جائے بیوہ کو وسیعت کر جائے اللہ نے سورة النصح میں اس بات کی بھی ترغیب دی ہے اب اگر ہم وسیعت کی مختلف فارمز کے اندر آ جائیں تو اگر کسی شخص کا کرز ہے تو اس کی وسیعت کرنا واجب ہے اگر زندگی میں حج کی فرضیت کی ادائیگی نہیں ہو سکی تو حج بدل کے لئے وسیعت کرنا واجب میں آ جاتا ہے اور اگر زقاعت فرستی ادا نہیں ہو سکی اس کی ادائیگی کی وسیعت کرنا واجب میں اجماع امت ہے اور صدقہ ادا کرنے کی وسیعت کرنا وہ بھی واجب ہے اور اگر کوئی قریبی رشتہ وسیعت کے قانون کے مطابق وراست میں حصہ نہیں پا رہا مثلا یتیم بوتے پوتی کا حصہ ہے تو وسیعت کرنا واجب تو نہیں لیکن اسے یتیم بوتے پوتی کا خیال رکھنا چاہیے اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ایسے معاملات میں ان یتیم پوتہ پوتی کو وسیعت کر جانا ایک بھٹا تین تک یہ بھی واجب کے زمرے میں آتا ہے اور جہاں تک ہم دیکھیں تو یہ ایک مستحب وسیعت ہے اور شریعت اسلامی نے ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک تہائی کی کسی بھی ضرورت مند شخص کسی مدرسے کو کسی مسجد کو کسی مسافر خانہ کسی یتیم خانے کسی بھی ادارے کو فلائی کام کرنے والا کوئی بھی ادارہ اس کو وسیعت کر جائے تا کہ اس کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے اس کے بعد بات آجاتی ہے لیگل پوائنٹس کی تو لیگل پوائنٹس میں یاد رکھے گا کہ تمام جائدات کبھی بھی وسیعت میں آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ میکشمم ایک بٹا تین تک کی وسیعت کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ تمام جائدات کو وسیعت کی طرف لے کے جائیں گے تو ایسا کرنا اسلامی دکٹرائنز کے خلاف ہے اور خلاف اسلام اس کو تصور کیا جائے گا اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا دو ہزار سترہ سی ایل سی پیش ڈبل سکس فور میں صرف اور صرف تب ہی ممکن ہے اگر دوسرے وارثان اس پہ رضا مند ہو جائیں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا دو ہزار سترہ سی ایل سی پیش ٹریپل سکس میں اور دیگر شریف وارثان کی رضا مندی سے جائدات کا ایک بٹا تین سے زائد حساب پھر وسیعت کیا جا سکتا ہے اور اس بات کو سندھ آئی کوٹ نے بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ بھی کیا تھا پی ایل ڈی دو ہزار سترہ سندھ آئی کوٹ پیج تھری زی نائن میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا تھا اب ہم جو کانسپٹ آف ویل ہے وسیعت کا جو کانسپٹ ہے اسلامی لا کے اندر اس کو پاکستانی ہائر کورس کی کیس لاز اور جو مختلف ججمنٹ پاس ہوئی ہیں اس کے تناظر میں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ چونکہ ایک واس سبجیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ ایک گھنٹہ تو ہم دے نہیں سکیں گے آپ بھی بور ہو جائیں گے اور میں بیٹھا 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 جاؤں گا تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس کو ایک دو نشستوں میں ہم مکمل کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ